بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے میرے تمام دوستوں اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں عظیم زندگی عظیم نعمت سے نوازا ہے یہ عظیم زندگی ہمارے لیے ایسی زندگی ہونی چاہیے کہ ہم دوسری دنیا کو معاشر راہ یعنی راہ دکھانے والے بان جائیں اس وقت اگر پاکستان کے ستر پرسینٹ لوگوں کو دیکھا جائے وہ اس قدر انتہائی غلط انداز کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ انہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ ہم نے سنتے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے اپنی زندگی کو ڈالنا ہے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ لیندین کے معاملات میں ذرا بھی نہیں اس چیز کا احتیاط نہیں کرتے کہ ہم بیزے مسلمان ہونے کے ناتے ہم دین اسلام کی روح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایت پر بارپور اور اچھے انداز کے ساتھ عمل کر کے اپنی اور اپنے آنے والی نئی نسلوں کو ہم ایک خوشگوار اور ایک اچھا محول فراہم کر سکیں کیونکہ اس وقت پاکستان کی سیچوئیشن بہت مشکل مراحل میں ہے جس میں ہم سب لیندین کے معاملات کو کبھی نہیں پرکھتے نہ ہی ہم کسی ایسی ٹینشن کو اپنی ٹینشن سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں احساس نام کی چیز ختم ہو گئی ہے اور لوگوں کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں کیونکہ اگر کوئی بندہ لیندین کے معاملات میں اس قدر فنس چکا ہے جس میں اس کی زلط رسوائی ہو رہی ہو تو پاکستان کے صحابہ سربت لوگ ایسا کبھی نہیں سوچیں گے کہ ہم ان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے اپنا پورا تعاون پاپنا پورا ریسپونس ادا کریں ہم ذمہ دار قوم ہونے کے ناتے بھی ہم اپنی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں آخر ایسا کیوں کرتے ہیں اگر ہم لوگ مسلمان ہیں ہم دنیا کی زندگی میں اتنے لمبے عرصے کے لیے نہیں رہ سکتے کم از کم کوئی سو سال بھی نہیں رہ سکتے زیادہ سے زیادہ سی نبے سال ہم گزاریں گے پھر اس دنیا سے چلے جائیں گے تو میرے تمام دوستو اتنا سب کچھ معلوم ہونے کے ناتے بھی ہم اپنی زندگی کو اتنا ضرور سوچیں کہ اپنی زندگی کو ایک اچھے انداز کے ساتھ گزارنا ہے تو یہ میری باتیں آپ نے تمام لوگوں نے اور اور لوگوں سے بھی سنی ہوں گی لیکن آپ عمل کیوں نہیں کرتے اس بات کی بڑی پریشانی اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کریم نے جب آپ کو مال و مطاب بے شمار دے دیا ہے تو آپ کا حق مانتا ہے آپ اپنے ارد گرد گریب ہوں بسکینوں جاتیموں اور بیواؤں اور عورتوں کا خیار رکھنا چاہیے جن کے سار کے اوپر کوچ نہیں جن کے اوپر جن کے پاس کوئی چھات نہیں ہے جن کے پاس کوئی لیندین کی ایسی کوئی معاملات نہیں ہے کہ وہ اپنا لیندین کر کے اپنی زندگی اچھی خاصی بسر کر سکیں چلیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی زندگی کا مال و دولت کے جو ڈیر کے ڈیر لگے ہوئے ہیں اس کو ہم ایسے ہی دنیا کے لیے چھوڑ جائیں جو دنیا کے ہو سکتا ہے ہماری پیچھلی الاد ہمارے لئے بابا لی جان بان جائے ہمارے لئے گناہوں کا کفارہ بھی نہ بان سکے بلکہ ہمارے لئے اور مزید گناہوں کا بوجھ ہم کے اوپر ڈال دیں کیونکہ جب ہم دنیا میں نہیں ہوں گے تو ان کو ہم روک بھی نہیں سکیں گے کہ جو لوگ جو بچے ہمارے جو امانیواری نسل ہوگی ان کو جب اتنا مال و دولت و سی ملے گا اس پیسے کی ان کو قدر اور احساس نہیں ہوگا تو اس میں وہ کیسے استعمال کریں گے آسن طریقے سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اس لئے میرے تمام دوستو آپ سے گزارش آہ کہ آپ اپنا مال و مطا اپنے ہاتھوں سے خود اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں تاکہ اس کا ثباب آپ کو زیادہ سے زیادہ ملے میرے تمام دوستو اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ بہت شکریہ جزاک اللہ خیر